بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج جیسا کہ آپ لوگو دکھ رہا ہوگا کیری اور عام جس طریقے کا الحمدللہ جو ہے سمر کی شروعات ہو گئی ہے اور ہر جگہ پر کیری نظر آ رہی ہے سبزیوں میں اور ماشاءاللہ عام کی بھی تھوڑے دنوں میں جیسے شروع ہو جائیں گے عام آنا جیسا کہ میں نے سوچا کہ آپ کے ساتھ کیری کے چکنی کی ریسیپی کو شیئر کروں اس سے پہلے بھی میں آپ کے میری چینل پر موجود ہے اور یہ کچھ الگ اسٹرائل کی ہے اور بہت یقین جائیں بہت یمی ہے بہت زیادہ یمی ہے ضرور پرائے کیجئے اور بہت لذیذ بنی تھی میں نے دعوت والا اپلوڈ کیا تھا آشر نے تو اس میں میں اپنے گیسٹ کے لئے یہ چکنی کو ریڈی کیا تھا اور بہت مزیدار بنی تھی چٹنی اور میرے تاریف کی بغیر نہیں رہ سکتے تو بہت ہی کوئی یمی بنی تھی میری چٹنی تو میں نے سوچا یہ ریسیپی کو آپ کے ساتھ شیئر کروں اور جو ریسیپی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں وہ ہنڈیڈ پرسن میری بنای ہوئی ہوتی ہیں پہلے سے بہت بہت ٹیسٹی ہوتی ہیں تو یہ کہ اونی میں سے ایک ڈش یہ بھی تھی میرے پاس جو میں نے سوچا آپ کے ساتھ اس ریسیپی کو شیئر کیا جائے اور جیسا کہ آپ کے ری بھی بہت لو پرائس پر مل رہی ہے تو آپ لوگ اور یہ گرمی کے لئے بھی بہت مفید ہے جیسا کہ لو ہے ہیٹ سٹوکیس میں آپ تھوڑا تھوڑا اس کو انجوائے کریں اور یہ کہ یہ گرمی کی حکتت کو بھی کم کرتا ہے اور یہ کہ بہت مزیدار یہ پتی ہے لو کے لئے بہت اچھی ہے اس کے ساتھ اگر رہا تو میں آپ کو شربت کی ریسیپی بھی دوں گی اس کے علاوہ میرے پاس شربت کی بہت مزیدار سی ریسیپی اپلوڈ ہے وہ بھی جا کے آپ سرچ کریں آپ کو ملے گی وہ ریسیپی اس کو بھی ٹرائے کریں وہ بھی لو کے لئے بہت اچھی ہے تو میں نے سوچا آج کیری اور آلو بخاری کی چھٹنی کو آپ کے ساتھ شیئر کیا جائے جو بہت مزیدار بنی تھی آپ بھی اس کو بنائیں اور اس کو سٹور کر لیں بہت مزیدار بہت مزیدار تو یہ کافی دن دنگ سٹور ہو جاتی ہے اور آپ کی کیس کو انجوائے کر سکتے ہیں تو اس کے لئے ہمیں چیزیں چاہیوں گی جو چیزیں چاہیوں گی وہ یہ ہیں میرے پاس یہ جو ہے لہسن پاورڈر ہے یہ ادرک پاورڈر ہے یہ نمک ہے اور لہسن پاورڈر جو میں نے لیا ہے یہ میں نے ادرک پاورڈر بھی آدھا چمچا لیا ہے اور یقین جانے ہی کہ میں نے اس کے بعد چٹنی بنائی اور اس میں میں نے ادرک لہسن کا پیسٹ ڈالا تھا تو وہ ٹیسٹ نہیں آیا یہ درائے جو میں نے لہسن پاورڈر ایڈ کیا تھا اور درائے جو ہے ادرک پاورڈر ایڈ کیا اس سے جو زائقہ بنا وہ بہت لذیذ بنا آپ لوگ بھی کوشش کیجئے گا یہ درائے ہی لہسن ادرک پاورڈر ڈالیں اگر نہ ہو تو وہ مجبوری ہے پیسٹ بھی ڈال سکتے ہیں اس کے علاوہ اس میں نمک ہے آدھا چمچہ کٹی ہوئی مرچ چمچہ ہے کلونجی ہے اور آدھا چمچہ کھانے میں بھی جاتی ہے وہ کھانا شفاہ میں آ جاتا ہے اور اس کو اپنی ڈائیٹ میں ضرور استعمال کرنا چاہیے تو یہ تھے اس کے تمام مسالے جو اس میں شامل ہوں گے اس کے علاوہ یہ چینی جائے گی چینی اگر کم رہ گی تو میں اس میں اور ایڈ کر دوں گی بہت سے لوگ اس میں گھڑ بھی ڈالتے ہیں لیکن مجھے نہیں لگتا کہ گھڑ سے وہ ذائقہ اس میں آتا ہے چینی سے ہی ذائقہ اس کا بہت اچھا نکل کے آ رہا ہوتا ہے اس کے علاوہ یہ میرے پاس تقریباً کچھ آلو بخارے ہیں یہ ایک پاؤ کے قریب ہیں اچھا دیکھیں اس کے ساتھ اگر میرے پاس تو یہ ایک پاؤ کے قریب ہی آلو بخارے تھے اور یہ کہ یہ گولڈن والے ہیں یہ بہت مزدار ہوتے ہیں اور میٹھے ہوتے ہیں یہ تو یہی ہی والے آپ کیونکہ پھر آپ اگر کالے والے تو اس کا اچھا ٹیس نہیں آرہا ہوتا تو یہی کہ یہی والے آپ آلو بخارے اس میں یوز کریں اور یہ کہ اگر آپ چاہیں تو اس کی قوائنٹیٹی کو اور مزید بڑھا سکتے ہیں میرے پاس اتنی ہی تھے کیونکہ کافی ایکسپنسیف ہوتے ہیں اس لئے کہ اپنی رینج کے مطابق ہر کام کریں تو یہ کہ میں نے اس کے لئے ایک کلو میری کیری تھی تو اس کے لحاظ سے میں نے اس میں ایک پاؤ ایٹ کی ہیں تو اگر آپ کے پاس زیادہ ہوں تو آپ زیادہ بھی اس میں ایٹ کر سکتے ہیں یقین جانے ان دونوں کا کامبینیشن بہت مزیدار ہوتا ہے ہنڈریٹ پرسند میں کہ اس کا بہت اچھی چھٹنی بنے گی ضرور ٹرائے کیجئے گا اور مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا تو یہ دیکھیں یہ ہم نے اس میں شامل کر دیا موسیقی 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 اس کے علاوہ میں میں ڈال رہی ہوں سویا سوس یہ میں نے اس میں شامل کر دیا بہت مزیدار ٹیسٹ آتا اس کا تو بس اب یہ تمام چیزیں میں ڈال کے اس کو رکھ دوں گی چولے پہ اور یہ تقریبا پکے گا دس منٹ دس منٹ کے بعد جب میری کیری گل جائے گی تب میں اس میں شامل کروں گی چینی اور پھر لاسٹ میں جب میری کیری پوری ڈن ہو جائے گی چٹنی ریڈی ہو جائے گی تو میں اس میں شامل کروں گی سر کا اور چلے ملتے ہیں آپ سے کیری گلنے کے بعد دیکھیں یہ ہماری کیری جو ہے دن ہو چکی ہے اور آپ کو نظر آ رہا ہوگا پانی ہمیں جو ہے ایک پیالی کے برابر ہی ڈال ہے اس میں کیونکہ ہمیں بہت زادہ کیری کو بھٹانا نہیں ہے اچھا میں تو اس طرح سے سلائس یعنی کہ اس طرح سے کارتی ہوں جس طرح سے ہم اچار بغیرہ ڈال رہے ہوتے ہیں مجھے اس طرح سے پسندے آپ اگر چاہیں تو اس کو کدوگش بھی کر سکتے ہیں اور یہ کہ میں نے آلو بخاری کی گھٹلی بھی نہیں نکالی ہے کیونکہ وہ بھی اگر ایک اچار میں موہ میں آرہی ہوتی ہے تو بڑا اچھا زائقہ دیتی ہے تو اسی طریقے کی میں نے کچھ رکھیا آپ کی جو بھی چوائس ہو آپ جس طریقے سے آپ کی فیملی آپ کھانا پاسند کریں آپ اس طریقے سے کار سکتے ہیں کدوگش بھی کر سکتے ہیں کدوگش کرنے سے کھلوہ سا بن جاتا ہے جو کہ مجھے نہیں پسند لیکن اگر آپ کو وہی پسند ہے تو آپ اس طریقے سے بھی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ یہ اب میں چینیس میں شامل کر رہی ہوں کیونکہ ہماری کیری جو ہے پوری تقریباً گل چکی ہے یہ میں نے پوری کیری ڈال دیئے اور میں ٹیسٹ کر لوں گی کہ بہت زیادہ کھٹا نہ ہو پس کھٹا میٹھا رہتا ہے کیونکہ ہم نے نمک بھی ایڈ کیا ہے اور اس میں چینی بھی جا رہی ہے اور سرکہ بھی شامل ہو رہا ہے اگر آپ کے پاس سرکہ نہ ہو تو لیمون کا رس بھی ایڈ کر سکتے ہیں لیکن سرکے سے کچھ ایک الگ زائقہ آتا ہے تو سب سے آخر میں اس میں سرکہ شامل کریں اب یہ چینی جیسے ہی ملٹ ہوتی ہے اپنا پانی چھوڑے گی اور ہم تھوڑا سا اس کو بس پکائیں گے پکانے کے بعد ہم اس میں شامل کریں گے سرکہ بہت یمی بنتی ہے آپ لوگ ضرور ٹرائی کیجئے گا اس کو ایئر ٹائٹ بوٹل میں پھل کر کے آپ سٹور کر سکتے ہیں اور یہ کہ دال چامل ہوا بہت سے لوگ پراتے سے بھی اس کو انجوائے کرتے ہیں جس طرح سے بھی آپ کو پسند آئے اس کو کھا سکتے ہیں بہت مزیدار لگتی ہے یہ اور سب سے بڑا یہ لوگ وغیرہ گرمی کے لیے بہت مفید ہے اچھا دیکھیں اب ہمارا چینی ملٹ ہو چکی ہے اور میں نے چولا بند کر دیا ہے اب میں شامل کر رہی ہوں اس میں سرکہ جو کہ اس چٹنی کی جان ہے بہت مزیدار فلیور آتا ہے اس کو ڈالنے کے بعد اور یہ کہ یہ دیکھیں بس صرف ہمیں ملانا ہے اور یہ کہ اس چٹنی کی خاصیت ہے یہ خراب نہیں ہوتی اور یہ کہ آپ اس کو 2-3 ویکس تک سٹور کر سکتے ہیں بہت زیادہ نہ رکھیں بہتر ہے کیونکہ گرمی بہت زیادہ ہے تو بس یہ دیکھیں یہ میں نے سرکہ اس میں تقریباً چار چمچے کے برابر میں نے اس میں سرکہ شامل کر دیا ہے اور مزیدار سی خوشبو اس میں آ رہی ہے یہ دیکھیں آپ کو یہ دکھ رہا ہوگا ماشاءاللہ سابو سابو تا رہے ہیں اور کیری بھی کسی کسی حد تک جو ہے نظر آ رہی ہے اس میں تو یہ ہمارا ریڈی ہو گیا کیری اور آلو بخارے کی چٹنی اور آپ لوگ ضرور ٹرائے کیجئے اس کو اور کمنٹس میں مجھے ضرور بتائیں کہ کیسی بنیا آپ کی اور بلکل سیم اسی طریقے سے بنائیں بہت مزیدار ٹیسٹ رائے گا اور میں نے جو اپنے گیسٹ کے لیے بنائی بہت مزیدار بنی تھی سب نے بہت تعریف کری تو اور یہی میں آپ سے کہوں گی کہ میری ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ اپنے فرینڈس اینڈ فیملی میں شیئر کریں سبسکرائب کریں شیئر کریں لائک کریں اور مجھے بہت زیادہ سپورٹ کریں اور اسی طرح سے اپنا پیار دکھاتے رہے میرے ویڈیوز پر میرے چینل پر امید کرتے ہوں آپ کو یہ میری ریسیپی ضرور پسند آئی ہوگی اور میں ہر اس کے سیزن کے لحاظ سے آپ کو ریسیپیز دینے کی کوشش کرتی ہوں تو مجھے اپنی دعاوں میں بہت زیادہ یاد رکھیں انشاءاللہ ملیں گے ایک نئی ویڈیو میں نئی ریسیپی میں مجھے اور میری فیملی کو اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی